موسیقی بیسل آباد سے پنڈی بھٹیاں، لاہور سے فاروق آباد اور پیسپور سے جڑانوالا تک ٹرافک کو موطل کر دیا گیا انتخابات شفاف ہوں گے تمام جماعتوں کے پاس لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے کوشش ہوگی الیکشن میں کوئی پرتشدد واقعہ نہ ہو جس سے دھبا لگ جائے الیکشن کے دوران سوشل میڈیا بند کرنے کا کوئی پلین نہیں سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا جلسے پر انٹرنیٹ کی بندش پر پی ٹی اے سے پوچھوں گا نو مائی کے واقعات کی کافی حد تک تحقیقات ہو چکی ہیں نگران مزیراعظم انوارولا کاکڑ کہتے ہیں پاکستان کا ایران کو جواب پورے خطے کے لئے پیغام تھا ایران کا پاکستان میں حملہ کرنا غلط تھا اس لیے پاکستان نے جواب دیا حملے کو درست سمجھ دے تو چپ کر جاتے کوئی ہم پر حملہ کرے اور ہم جواب نہ دے اس کا کوئی آپشن ہی نہیں ایران کو جواب دینے کا کریٹ اکھری قیارت کو جاتا ہے بھارت کی طرف سے کچھ ایسا ہوا تو جواب دیں گے ایران نے تصمیم کیا مارے گئے افراد غیر ملکی تھے غیر ملکی افراد ایران کی حدود میں کیا کر رہے تھے بیالے کا معاملہ ایران کے ساتھ اٹھاتے رہیں گے نون لی کی حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا ایک سیاستدان کہتا ہے حکومت ملی تو تمام سیاسی قیدی چھوڑ دیں گے ان کے لئے مشرع ہے ذاتی جھیلوں کے خواب میں کا بھی اعلان کریں مسلم نون کے صدر شہباز شریف کا بلاول بھٹو کو جواب منڈی بہاود دین میں جلسی سے خطاب میں کہا ملک دشمنوں سے پاکستان کی ترقی حضم نہ ہوئی نواز حکومت سازش سے ختم کی گئی اسلام آباد میں دھرنے دیے گئے غالم گلوچ کی گئی لانگ مارچ نواز شریف اور پاکستان کے خلاف کروایا کیا پی ٹی آئی کے دھرنوں کی وجہ سے چین صدر کا دورہ مصنی ہوا لانگ مارچ کس نے کرایا سب کو پتا ہے نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا قوموں کی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں ذرا ہماری زیر کی ہڈی ہے اقتدار میں آئے تو ذرای پیکش دائیں گے نوجبانوں کوائیٹی اور ٹیکنیکل تعلیم دلوائیں گے الیکشن جیتنے پر پہلا حکم سیاسی قیدوں کی رہائی کا ہوگا بلاول بھٹو زرداری کا گجرات میں جلسے سے خطاب مسلم لیکنون کے کارکنوں کو پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنے کا مشورہ کہا اصل جمہوریت بحال کرنی ہے ووٹ کو عزت دینی ہے تو تیر پر تھپا لگائیں چوتھی بار وزیراعظم بننے کی خواہش رکھنے والوں کا کوئی انتخابی منشور نہیں شیر باہر نہیں نکل رہا چاہتا ہے کوئی دوسرا شکار کر کے دے کوئی تو وجہ ہے شیر شکار کے لیے نہیں نکل رہا یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے نوف اروری کو مخالفین کے ٹکٹ کا خود بندوبست کروں گا انہیں ایون فیل فلیٹس میں باپس بھیجوں گا آج زیاء الحق اور آئی جھ آئی والی نون لیگ ہے ہمارے مخالفین گھر سے ہی نہیں نکلتے جاسی مخالفین چاہتے ہیں چوتھی بار ان کو موقع ملے ہم غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے عوام کو تین سو یونٹ بجلی مفت ملے گی پندرہ سال صوبے میں حکومت کرنے والی جماعت کے پاس پندرہ منصوبے بتانے کو نہیں ہے لیگ راہنما مریم نواز کا نام لیے بغیر بلاول بٹو پر وار لاہور میں کارپنوں سے خساب نے کہا نواز شریف کے پندرہ سو منصوبے ہیں بتا سکتی ہو پنجاب کی عوام کو نواز شریف پر تنقید برداشت نہیں نون لکھ کے علاوہ ساری جماعتیں ہیتی ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا دیگر جماعتیں دن رات منصوب کتی ہیں زمات لگاتی ہیں ایک شخص پنجاب آ کر کہہ رہا ہے کہ نواز شریف نے ابھی تک منصوب نہیں دیا نواز شریف چند دنوں میں منصوب دے گا نواز شریف نے جو منصوب دیا اس پر عمل بھی کیا جائے گا جہاں عوام نے منصوب دیا وہاں کام بھی کروایا نواز شریف کو ہمیشہ آدھی اور غدوری حکومت ملی ہم نے دن رات عوام کی صدمت کرنی ہے میرا بس چلے تو انہیں ایک سو انیس کے ہر گھر کا دروازہ کٹھا کر مسائل پیچھو ہم لوگوں نے یہ ملک پھوڑ کر نہیں جانا اگویر اس بابر کو پارٹی پسند نہیں تو اپنی جماعت بنا لیں راہیں جدا کر لیں لوگ بے اکوف نہیں انہیں پتا ہے یہ سب کس کو روپنے کے لیے ہو رہا ہے بیرسٹرالی زفر کی جی این این کے پروگرام خبر ہے میں گپ تگو بولے الیکشن کمیشن ایک سیاسی جماعت کا رول ادا کر رہا ہے تب دفعات پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپینگ کو روکنے کے لیے لگائی جا رہی ہیں اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہو رہا ہے تائپر کیس بھی کمزور ہو رہا ہے ادھر ترجمان تحریک انصاف کا اکبر اس بابر کی جانب سے ورکرز کنونشن کے نقاط پر عدیمل کہا بلے کا انتخابی نشان ہتیانے کے بعد اب نئی سازش رچائی جا رہی ہے اکبر اس بابر کا پی ٹی آئی کی اساس اور نظریے سے کوئی تعلق نہیں بلاول بھٹو کا دس نقاطی اجنڈا ملک کی تک دیر بدل دے گا آٹھ پروری کو پاکستان میں عوام اور تیر کی جیت ہوگی آسے زرداری کی لاہور میں ملاقاب کلیائے مسیحی برادری کے وقت سے گفتگو کہا عوام کا حق حکمرانی قائم کرنے میں لاہور کی عوام کا تاریخ کردارہا ہے پاکستان کی مسیحی عوام اور پی 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 کا چولی دامن کا ساتھ ہے چودری پرویز الہی الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں کاغذات نامزد کی مصرد ہونے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ نے سماعت کے لئے مقرر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین اکنی بینچ آج کے سنے گا شاکت بسرہ اور سنم جاوید کی اپیلوں پر سماعت بھی آج ہوگی سپریم کورٹ نے پی ٹی ای امیدبار سناؤلا مستی خیل کو الیکشن لڑنے کی جا سے دے دی لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کا فیصلہ قال ادم الیکشن کمیشن کو سناؤلا مستی خیل کا نام بیلٹ پیپرز پر درج کرنے کا حکم مدر سلمان اکرمراجہ کی خود کو آزاد امیدبار قرار دینے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے درخواست داد رسی کے لئے الیکشن کمیشن کو بھیج دی قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم انتخابات کے لئے فوج پانچ سے دس پروری تک سائیونات ہوگی نوٹفیکیشن جاری فوجی اہل کار حساس پولیسیشن کے باہر دیوٹی دیں گے پرنٹنگ کورپریشن اور پاکستان پوسٹ میں بھی فوج سائیونات ہوگی انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد سامان کی ریٹرنگ اسروں کے دفاتے تک ترسیل کو سیکیوٹی دی جائے گی ذابطہ احلاق میں کہا گیا ہے فوجی اہل کار پریزائیڈنگ عملے کے کام میں متاقلت نہ کریں اہل کار بیلٹ پیپر بیلٹ باکس سمیت کوئی بھی انتخابی سامان اپنی تحویل میں نہیں لیں گے جماعت اسلامی کا آج کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ آفیس کے سامنے دھرنے کا اعلان حافظ نئیم و رحمان نے کہا نگران وزیراعلا سن کے بیان پر افسوس ہے دھرنے کے بعد آئندہ کا لاعمل تکیا جائے گا پیپرز پارٹی ہر ادارے کو تباہ کرنے آ جاتی ہے ان کو کراچی کو تباہ کرنے میں ایمکیم کا بھی بڑا ہاتھ ہے بلاول کا پنجاب جانے کا مقصد ورکرز کو واپس آنا ہے بلاول کہتے ہیں ازاد میدوار کے ساتھ ہیں آپ تو ایمکیم کو جتبانا چاہتے ہیں کراچی کے لوگوں سے گزارش ہے آج فروری کو گھروں سے نکلے اور ان کے خلاف لڑے نئے دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن نے بھارتی ٹینس ٹیم کو بیزے جاری کر دیئے سات کھلاڑیوں پر مشتمل بھارتی ٹینس ٹیم 28 جنوری کو ڈیویس سب کے لیے دہلی سے اسلام آباد پہنچے گی اس کے علاوہ پانچ اپریشلز بی ٹین کے ہمراہ اسلام آباد آئیں گے پاکستانی ہائی کمیشن کی جانت سے کوریش کے لیے چند بھارتی صحافیوں کو بیزے جاری کیے گئے پاکستان اور بھارت جیویس کپ میں ٹائم میں تین اور چار پر بھی کو آپ میں سامنے آئیں گے پاکستان سپرلی کے نوے ایڈیشن کی سپٹیمنٹری اور ریپلیسمنٹ ڈرافٹ کی تیاریاں مکمل تمام چھے فرنچائزز 29 جنوری کو آن لائن ڈرافٹ کا حصہ بنیں گی ریپلیسمنٹ ڈرافٹ ایک آن لائن ایونٹ ہوگا تمام فرنچائزز رسیاب نہ ہونے والے کھلاڑیوں کو تبدیل کر سکیں گی سپٹیمنٹری ڈرافٹ میں ہر فرنچائز کو تیسرے اور چوتھے سپٹیمنٹری پک راؤن میں کھلاڑیوں کو اپنے سکوارڈ میں شامل کرنے کی اجازت ہوگی لیگ کا انعقاد سطح پروری سے قضافی سٹیڈیم لاہور میں ہوگا اور پیریس میں حسن کے جلوے بکھر گئے موڈل کی دیدہ دے ملبوسات پہن کر ریمپ پر گھٹ پوک موسمے بہار کی مناظبت سے تیار کردہ کپرو کی بھرپور نمائش نے دل جیس کی گئے